اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ والی بیٹی ہے میری جس کی پرمشن ہوئی ہے اور یہ ما شاء اللہ جی راستے میں آتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہم ہمارے لیے بلکہ کیا پورے گھر کے لیے خریداری کر کے لائیے اور اسی لیے یہ بھائی کو بلا لیتی ہے تاکہ تھوڑی سی ہیلپ ہو جاتی ہے تو چلیں آج شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو جو چیزیں یہ خرید کے لائیے جو اس کے ذہن میں تھا کہ بھائی ہمارے گھر میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں میں کہتی ہوں ایسے کام کرنے چاہیے بچیوں کو اپنے گھروں میں بھی اور اپنے ماں باپ کے گھروں میں تاکہ ان کو تھوڑی سی نہ گروسری کرنے کا اندازہ ہو جاتا ہے کبھی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں کبھی کام کبھی صحیح آتی ہیں کبھی غلط کسی بھی بڑے والے مال میں جائیں گے آپ تو اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی چیز ا ایسی آ جاتی ہے تو ان کی ایک ہوتا ہے طریقہ کار کے وہ جو آپ کے پاس بل ہوتا ہے نا جو بلنگ کے ٹائم ملتا ہے ایک پرچہ سا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ دس پندہ دن کے اندر اندر آپ اپنی چیز جو آپ نے ریٹرن کرنی ہے اگر آپ نے اوپن نہیں کی تو آپ جو ہے نا وہ واپس کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے ویسے اتنا تو حملوں کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی چیز لیو اور واپس کرنی ہو ایک دفعہ ہوا تھا کہ میرے ساتھ نا کہ میں نے ا ایک بچوں نے زد کیا تو وہ میں نے لے لی کریم تو بعد میں گھار آئی تو دیکھا تو وہ سات سو روپے کی تھی مجھے اتنی ضرورت نہیں تھی تو دو سے تین دن کے بعد میں گئی تھی تو انہوں نے بچے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ مجھ سے انہوں نے واپس لیا بل انہوں نے رکھ لیا اور پرچیب گرا جو ہے نا جو تھی وہ رکھ لی اور مجھے پیسے واپس کر دیئے پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی چیز مطلب پرچیز کرنی ہے تو کر لیں تو یہ ہے جی چھوٹی سی ش شاپنگ جو میری بیٹی اپنے پرموشن کی خوشی میں لے کر آئی ہے ویسے تو ہمارے گھر میں مٹھائی وغیرہ کا ہوتا ہے یہ وہ تو میں نے تو اس کے لیے اس نے مجھے فون پر بتا دیا تھا تو میں نے بولا تھا چلو میں اس کے لیے نا اچھی سی کھیر وغیرہ بناوں گی تو اسی دن جس دن اس نے نا اس کی پرموشن تھی نا اس دن یہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو کے گئی ہے تو یہ والے بلیک والے شوز اس نے صرف دو دفعہ پہنے تھے تو ان شوزوں نے اس کو اتنا دکھا دیا یہ جیسے آفیس پہنچی ہے یہ دیکھیں مجھے دکھا رہی ہے کہہ رہی ہمیں یہ دیکھیں اتنے نیو ہے کہ بلکل نہ میں نے ابھی دو دفعہ پہنے ہیں تین دفعہ یہ شوز وہاں پر کھل گئے ہیں پھر اس کے بعد ان کے آفیس کا کوئی ہو آئے ہے تو وہ لے کے بھی گیا بیچارہ وہاں پر اس کو موچی کے پاس تو حسلہ ہی تو ہو گئے پر اس کے بعد اپنا نا کلر چھوڑنا شروع ہو گئے بلیک بلیک نا وہ جس طرح ہوتا ہے نا ہاتھ لگاؤ تو کالے ہونا شروع ہو گئے تھے ہاتھ پھر اس کے بعد اس نے آفیس سے چھٹی لی اور اپنی دوستوں کے ساتھ جا کے ساتھ ہی مرکیٹ ہے وہاں سے پھر اس نے یہ ییلو کلر کے شوز دی پھر میں نے پھینک دی یہ شوز اب اس لیے کہتی ہیں بچیوں کو جو چیز یوز کرنی ہو نا لو اور اس کو استعمال کرو اب آج کل کے دور میں کوئی بھی چیز آپ لیں گے نا ہر چیز کے اپنا ایکسپائری ہو گئی یہ مطلب ایکسپائر دیکھا کریں کہ اس کی کیا ڈیٹ ہے کیا طریقے کار ہے کتنا ارسا ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے بنائی جی پیزا فرائز تو اگر ریسی بھی آپ کو سمجھنا ہے تو بہت آسان تو نیچے جو نا لکھ کے منچن کر دیں گے بہت ہی آسان تھی جیسے میری بچی نے دیکھے ہیں نا چھوٹی والی نے تو کہتی ہی امی آج میں یہ بناوں گی میں یہ بناوں گی میں ان کا چلو بنا لو تو کوئی اتنا مشکل نہیں تھا ماشاءاللہ پھر بہت اچھے اس نے چھوٹی والی بیٹی نے بنائے ہیں اور بہت مزہ آیا بڑی والی تو بس وہ خرچہ کر اور دوسرا یہ ہے کہ بس وہ تھوڑا بہت انڈ جب چل رہا ہوتا ہے نا تو وہ آ جاتی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹوا اور شاہدوں میں نام لکھوا تو پھر یہ ہے کہ میری چھوٹی والی بیٹی نے فٹا فٹ بنا لیا یہ کہنا میں پیزا فرائز تو میں تو پہلی دفعہ مطلب میں اچھا یہ کچھ بتا رہی ہوتی ہے نا تو میں اتنی توجہ سے سنتی نہیں ہوں کہ یہ کیا ڈش بنا رہی ہے یہ وہ پھر میں اپنے کام سے کبھی نماز بغیرہ یا کسی بہن بھائی کی کال بغیر تو سننے کے بعد جاتی ہوں تو میں ان سے نا دو تین بار کچھتی ہوں نا تو یہ فرد پر رشان ہو جاتی ہے کہ امی کو کیا ہر روز بتانا پڑتا ہے تو ڈشوں کے نام بغیرہ تو میں نے بولا میں نے کہا چلو جو بھی آپ لوگ بنا رہے ہیں مجھے تو اس سے کوئی بہت لوگوں نہیں ہے آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگ فٹا فٹ کر لو تھا بھی بہت آسان کوئی طرح مشکل نہیں ہے تو آپ کو ریسیپی جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ اور یہاں پر جی ہماری سار کوکنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے تو اتنا کوئی وہ نہیں تھا مشکل کچھ جو ہے نا ہم نے تھوڑا سے ہیلپ اوون سے بھی لیئے کیونکہ جو ہم نے نا اس میں پنیر وغیرہ ڈالی ہے نا اس کو ملٹ کرنے کے لیے اس کو تقریباً ایک ڈیرڈ منٹ کے لیے نا اوون میں بھی رکھنا ہے تو ہمارے جی فرائز بھی جہاں وہاں پر تیار ہو رہے ہیں ساتھ ہی ہم لوگوں نے پیاز اور شملا برچوں کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے مجھے تو پتا نہیں کیوں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں پیز اس میں شملا برچیں اور پیاز بغیرہ اگر پیزا پر بھی ہوتی ہے نا تو وہ بھی بچے نکال دیتے ہیں نا کبھی جن کو نہیں اچھا لگتا ہے پر مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں وہ بھی کھا لیتی ہوں تو دیکھیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہے نا بندہ تو اس کو نا پھر آستہ آستہ کچھن میں آنے کی نا عادت ہو جاتی ہے تو میں اپنی سب جو ہے نا اپنے یوٹیوب فیملی کی بچیوں کو بلوں گی کہ موبیل بھی اچھی چیز ہے آپ اس کو بھی استعمال کریں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ موبیل بھی آپ آج کل تو بچوں سے موبیل کا بولنا کہ بھئی موبیل صحیح نہیں ہے نا لیا کر رہی ہے وہ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماں باپ ہمارے دشمن ہیں پر ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلا کریں تو یہ جو ہے ہماری مطلب سبزیب گارہ جو بھی ہے یہ وہ ایک دفعہ وہ ایک لطیفہ یاد آیا کہ موہین اختر جو ہے نا جو ہمارے ایکٹر تھے وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے تو ایک دفعہ نا ان کا انٹرویو سن رہی تھی تو وہ اس وقت نیا نیا کوئی پیزے کا چلا تھا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کو پیزا کیسا لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ پیزا کیا ہوتا ہے پیزا وہ گھر کی روٹی ہوتی ہے نا اس کے اوپر جو س سالن روٹی کو پس سالن ڈال کے آپ لوگ کہتے ہیں پیزا کھایا ہے میں تو نہیں اس چیز کو مانتا تو مجھے بھی اتنی ہنسی آئی اتنے میں میں پھر جو ہے نا اپنی بیٹی کے پاس آئی تو میں نے بھولا بھئی تھک جائے گی مجھے چھوٹی ہے تو زیرہ یہ میری اتنی ہیلپ کرتی ہے ہار چیز میں تو پھر میں نے اس کو تھوڑی سی نا چیز اور پانیر وغیرہ سب جو ہے نا وہ میں نے نا قدو کش کر کے دی کیونکہ جب فریزر میں رکھی ہوتی ہے نا چیز تو تو اگدم جو ہے نا کٹنگ نہیں ہوتی تو آپ اس کو اگر اس میں قدو کش کر لیں گے نا تو اور بھی باریک باریک ہو جاتی ہے پھر اپنی مرضی سے بندہ ڈال لیتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے ایک مطلب ہم لوگ جو چار بندے ہیں نا جو اس طرح کی چیزیں کھانے والے ہم دو دو بندوں نے نا ایک ایک ڈش جو ہے نا مطلب لے لی تھی تو ما شاء اللہ اتنا مزہ آیا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اچھا میں تو اپنے بچوں کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھاتی ہوں نا میں تھوڑا ہ زیادہ سے زیادہ کھائیں تو جو فریعہ اور فرہان نے ایک الگ اپنا لے لیا اور میں نے اور فریضہ نے لیا تو جو میرے ہزبینڈ اور میرے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ بھی اس طرح محبت کا اظہار کیا کریں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کے مو میں نے والا ڈال دیا کریں ویسے میرے ہزبینڈ نا ان چیزوں خوبصند نہیں کرتے پر میں نے نا میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنے بچوں کو بولا میں نے کہا یہ دیکھو میں آپ کے ابو سے کتنا پیار کرتی ہوں تو ہاں سے رہتے جب بھی ان کو تتنی خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے جب میں ان کے مو میں کوئی نوالا ڈال دوں یا ان کی کوئی تعریف کر دوں نا تو وہ یہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بس میرے پیسوں کی سختی آگئی ہے یہ ضرور لالچ ہے کوئی نا کوئی تو میں کہتی ہوں نہیں ہر وقت لالچ نہیں ہوتی میں آپ سب کو یہی بولوں گی کہ آپ اپنے ہزبینڈ کو جو ہے نا کبھی نہ جائز نہیں تنگ کیا کریں کیا پتا ہم کیسے ان کیسے حالات ہوتے میرے کو جو بھی خرچہ ملتا ہے نا اس کے بعد میں اپنا خرچہ حالات تنگ ہوں تب ہی میں ان کو نہیں بتاتی تو اللہ کے لاک لاک شکر ہے میں جو ہے نا ویسے بھی جو مجھے خرچی ملتی ہے نا جو مجھے ترخاں ملتی ہے میں پہلے تو ظاہر ہے بچے سکول اور مدرسے کی فیصلیں اور اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہوتا تھا اب وہ نہیں اتنا ہوتا نا تو میں اپنے ہزبینڈ کو بعد میں نہیں بولتی ہاں کیونکہ کچھ چیزیں ان میں اپنی ذمہ داری میں لیے ہوئی ہیں تو وہ ج کر آ جاتے ہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھا جو ہے نا ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا ایک بول تیار ہو گیا اب یہ بالکل تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو اون میں ہم لوگ نا ایک ڈیٹھ دو منٹ تک نا ہم اس کو گمائیں گے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے سب چیزیں ریڈی ہیں صرف اس کی وہ جو وہ ہے نا پانیر بغیرہ جو چیز ہے وہ ڈالی ہے نا وہ میلٹ ہوگی تو یہ جی فینلی ہمارے جو ہے نا ہو گئے ہیں پیزا فرائز تیار اور پھر اب بتاتی ہوں میں نے اپنے بچ اچھوں کو بولا میں نے کہا آپ لوگ جو ہے نا جلدی جلدی آجو کھانے کے لیے کیونکہ یہ گرم گرم یہ اچھے لگتے ہیں تو جو دو دو پارٹنر تھے نا تو میں نے انہیں بولا میں نے کہا ادھر لانا ذرا موبائل میرے پاس جب چیز اچھی بنتی ہے وہ تو آپ میری یوٹیوب فیملی کو دکھاتے ہو تو جب ختم ہو جاتی ہے کھا پی کے چٹ ہو جاتے ہیں وہ خالی ڈنگے کیوں نہیں دکھاتے ابھی میں وہی مزاق میں ان کی ویڈیو بنای رہی تھی تو میری بہنیں نیچے سہر اس نے جو ہے نا ماشاء اللہ کسٹڈ بیجی اتنی مزے کی اور اتنی سجائی ہوئی تھی اس نے اور واقعی کوئی نمکین چیز کے بعد نا ہمارے گھر اگر کوئی میٹھے کے نہ ہونا تو میرا بیٹا ابھی اسی وقت اٹھا تو کہہ رہے بہت مجھے نا میٹھا کھانے کا دل کر رہے تو اس کو بھی بہت مزا آیا تو چلے آج بتائیے گا ہمارا جو ہے نا ویلوگ آپ لوگ کو کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہماری چ چار سے چھے تک لائیو ہوتی ہے آپ لوگ ضرور رہیے گا میری لائیو میں میری طرف سے اللہ حافظ